2019 کون جیتے گا ہمارے اس خاص بلٹن میں پھر سے آپ کا سواگت ہے ایک بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں ڈلی سے خبر ہے جہاں عام آدمی پارٹی کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں ڈلی میں ڈینٹل کاؤنسل کے ریجسٹرار رشی راج سمیت دو لوگوں کو سی بی آئی نے گرفتار کیا ہے اور بڑی بات یہ کہ ریجسٹرار کے لوکر سے ڈلی کے سواست منتری ستندر جین کی پروپرٹی کے دستاویز ملے ہیں یہی نہیں ریجسٹرار کے یہاں سے ستندر جین اور ان کی پتنی کے نام کی کئی چیک بک بھی ملی ہے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ستندر جین کے کھاتے میں دو کروڑا روپے جمع کرائے گئے تھے اور اس بیچ ہمارے ساتھ سی بی آئی سموہ داتا اومپرکاش تیواری جھڑ چکے ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ اومپرکاش یہ پورا معاملہ کیا ہے اور ستندر جین سے کیسے اس کے تار جھڑ ہیں دلی کے ڈینٹس ڈاکٹر نے شکایت کی تھی اس نے کہا تھا کہ اس کی ایک شکایت پینڈنگ ہے دلی کے ڈینٹل کاؤنسل میں جس کے ریجسٹرار ڈاکٹر اسی راز ہیں اس نے اپنی شکایت میں کہا تھا کہ اس کی شکایت کو سلٹانے کے بدلے رفا دفا کرنے کے بدلے اس سے جو ریجسٹر ہیں وہ پندرہ لاکھ روپے کی ریشوت مانگ رہے ہیں اور اس میں ایک وکیل بھی شامل بتایا گیا کل شام کو چار لاکھ تیسٹر ہزار روپے کی پہلی قسط لے کر یہ دلی کے جو ڈینٹل ڈاکٹر ہیں یہ ڈاکٹر ریشی راز کے پاس گئے اور وہ وکیل بھی ان کے ساتھ تھا جیسے انہوں نے پیسے دیئے سی بی آئی کی ٹیم نے ڈاکٹر ریشی راز اور وکیل دونوں کو گفتار کر لیا اس گفتاری کے بعد ڈاکٹر ریشی راز کے پاس ایک لوکر تھا سی بی آئی کی ٹیم نے جب ریشی راز کے لوکر کی تلاسی لی تو اس میں سے تین پروپرٹی کے دستاویز ملے جو ڈلی کے سواست منتری ستیندر جہن سے سمبندیت بتائے گئے ہیں سی بی آئی پروکتہ نے سافت پورپر کا ہے کہ دلی کی کرالہ آدھی سے کرالہ میں یہ تینوں پروپرٹیز موجود ہیں جو دستاویز ریشی راز کے لوکر سے ملے ہیں تین پروپرٹیوں کے دلی کے کرالہ میں ہیں اور ریشی راز کے لوکر میں آخر یہ کر کیا رہی تھی اس بارے میں ریشی راز سے پوشتاش کیا رہی ہے اس کے علاوہ اکتالیس چیک بک برامد ہوئی ہیں اس لوکر سے اور یہ چیک بک ستیندر جہن اور ان کی پتنی کے نام پر بھی میں سے انیک چیک بک بتائی جاتی ہیں سی بی آئی پروکتہ نے اس بات کی عدکاری پوشتی کی ہے کہ جو لوکر سے سامان ملا ہے اس میں اکتالیس چیک بک ہے اس کے علاوہ آئی ڈی بھی ہے کہ سلپ ملی ہیں اس لوکر سے جس میں لگ بک دو کروڑ روپے ستیندر جہن اور ان سے جڑے خاتوں میں ٹرانسفر ہونا بتایا گیا ہے یعنی کہ پیسہ اس میں جمع کر آیا گیا تھا اس کے علاوہ اس لوکر سے لگ بک آدھا کلو سونا آدھا کلو گولڈ اور چوبیس لاکھ روپے نگت ملے ہیں حالانکہ سی بی آئی پروکتہ نے ساتھ طور پر یہ بھی کہا ہے کہ آدھا کلو گولڈ اور چوبیس لاکھ روپے کس کا ہے اس بات کی ابھی ادھکارک پسٹی نہیں ہو پائی ہے لیکن جو ریسٹار ہیں دنلی ڈینٹل کامسل کے ان کے لوکر سے یک تالیس چیک بوک تین پروپٹی دستاویز اس خبر پر نظر بنا کر رکھیں آپ اومپرکاش تیواری بہت ہی بڑی خبر ہے بہت دھنواد فلحال اس جانکاری کے لیے ستیندر جہن کا اس پر پک شانہ باقی ہے کہ آخر ان کے پروپٹی کے دستاویز وہاں کیسے گئے اور جو چیک بوک کی برامت گی ہوئی ہے وہ آخر کیسے کیا کسی طرح کا کوئی لنک ہے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے